اب رکھ کرتے ہیں پیر محل کا جہاں جشن ازادی شاہان شاہان طریقے سے منانے کے لئے بچوں بڑوں اور خواتین نے بازار میں لگے سٹالوں کا رکھ لیا جھنڈیاں اور دیگر سجاور فیالہ سمان خریدے میں مصروف ہیں مزید بتا رہے ہیں میاں اکرام جی اکرام اگاہ کیجئے گا جس طرح چودہ اگست قریب آتی جا رہی ہے تو بازاروں کی رونکیں بھی دوبالہ ہوتی جا رہی ہیں میں اس وقت اللہ والے چوک میں ایک سٹال میں وجود ہوں جوان کا بڑے چھوٹے جوان جو بھی ہیں پاکستانی پرچم جھنڈیاں بیجز پرچم خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں اگر بات کی جائے مہگائی کی تو مہگائی کے اس دور میں لوگ چودہ اگست کو شاہ یا نشان طریقے سے منانے کے لئے پورجوش نظر آ رہے ہیں کچھ بچے بھی سٹال پر موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا لینے ہیں جی بیٹا آپ کیا لینے آئے ہیں چھوڑنا لینے آئے ہیں بیجز جی بلکل تو بیٹا آپ کو کوئی نغمہ ملی ترہا نہ آتا ہے سنو مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا غلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھوڑا کے تیرے تارے ہاتھ بچا کے اسی دینہ سہرے آئے شکریہ پاکستان شکریہ جونسی شاپنگ ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے تو بس میں اتنا کہہ رہا ہم چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ بات ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ مہنگائی کا رونا ایک طرف لیکن ہم ازاد ریاست ہیں ازادی ہمارا حق ہے ہم انشاءاللہ چودہ اگرس سایان شان طریقے سے منائیں گے جی جی